ہیلو ہیلو ایوریون یور واشنگ پاکستان ایکسپرٹ مقبول پاکستانی ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا نے شادی کر لی برائیڈل فوٹوز وائرل ہو گئی ہر طرف وائرل فوٹوز نے تہلکہ مچا دیا کیا ہے اس خبر کی حقیقت یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں جی دوستو جنت مرزا کی وائرل فوٹوز نے فینس کو حیرانوں پریشان کر دیا اور ہر طرف یہی بات گونجنے لگی کہ کیا مدیہہ امام کی طرح ٹک ٹاک سٹار نے بھی خاموشی سے شادی کرنی تھی یہ کیا جب تستور چل پڑا سرخ روایتی جوڑے اور انٹیک چیوڑری میں جنت مرزا حسین لگ رہی تھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر برائیڈل فوٹوز شیئر کر دیں جنت مرزا کو ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے گزشتہ انٹرویو میں شادی سے متعلق گفتگو کی تھی کہ چاہتی ہوں جلدی سے شادی ہو جائے اور پیا گھر صدار جاؤں رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے اور جلد شادی ہو جائے گی ان کے اسی انٹرویو کی وجہ سے سب یہی سمجھے کہ جنت مرزا پیا گھر صدار گئیں لیکن حقیقت بلکل برقس ہے یہ کوئی شادی نہیں بلکہ برائیڈل شوٹ ہے جنت مرزا کے ریلیشن کی بات کریں تو کافی عرصے سے جنت مرزا اور عمر بٹ ایک دوسرے کی مختلف ویڈیوز میں دکھائی دے رہے تھے اور ان کی منگنی اور شادی کے حوالے سے بھی کئی خبریں سوشل میڈیا کی زینت بن چکی تھی جنت مرزا نے ایک پار نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ میری عمر بٹ کے ساتھ بات پکی ہو گئی ہے لیکن باقاعدہ طور پر منگنی نہیں ہوئی اور ہم پھر دونوں کی جانب سے رشتہ ختم ہونے کی تصدیق کر دی گئی عمر بٹ نے انسٹاگرام پر سٹوری لگاتے ہوئے لکھا کہ میرا خیال سے اب آپ سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں اور جنت اب مزید ایک ساتھ نہیں ہیں ہم دونوں کا مشتر کا فیصلہ ہے ساتھ ہی انہوں نے مدہوں سے گزارش کی کہ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھیں لیکن جو جس کے حق میں بہتر ہوگا اللہ اسے نصیب کرے کے علاوہ جنت مرزا نے انسٹاگرام سٹوری میں عمر بٹ کا نام لیے بغیر کہا اس نے سب وہ سب کچھ پھینک دیا جو میں نے سوچا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ ہم وہ سب تعمیر کر رہے تھے جس کا ہم نے ایک دوسرے سے واضح کیا تھا لیکن سب زائع ہو گیا کیونکہ وہ دوسری خواتین کی جانب سے ملنے والی توجہ کا عادی ہو گیا تھا انہوں نے کہا میں نے اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی لیکن میں نے ان کو نظر انداز کیا کیونکہ میں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کبھی چھوٹ بولے گا یا مجھے دھوکہ دے گا لیکن آخر میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی اور مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میں نے کسی اور کی بات بھی نہیں مانی لیکن اب میں اپنے جذبات کو اور اس پریشانی کو خود پر ہاوی نہیں ہونے دوں گی تاہم اس اعلان کے چند گھنٹوں کے بعد ہی جنت مرزا نے اس حوالے سے ایک اور پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے عمر بٹ سے الہدگی کی وجہ خود ہی بتا دی انسٹاگرام پر سٹوریز کی ایک سیریز میں انہوں نے اس مزاق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ عمر بٹ نے انہیں بغیر بتائے کلین شیف کروالی جس پر انہوں نے بھی مزاق میں تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ جب آپ کا محض ایک تنزیہ بیان سامنے آئے وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کے وائفرنڈ نے آپ سے بغیر پوچھے کلین شیف کروالی ہو تو لوگ پوری بات جانے بغیر سیریز ہو جائیں جنت مرزا کی اس بیان کے بعد اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کا عمر بٹ سے رشتہ ختم کرنے کا اعلان محض ایک مزاق کے سوا کچھ نہیں تھا جنت مرزا کی ٹک ٹاک پر تقریباً 20 ملین اور انسٹاگرام پر 3.5 ملین فالوئرز ہیں کچھ ریپورٹس کے مطابق اپنے ازدواجی معاملات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹک ٹاک سٹار نے کہا میں پہلے ہی منگنی کر چکی ہوں اور بہت جل شادی کروں گی اس نے مزید کہا میرے منگیدر کو شادی کی بہت جل دی ہے جنت مرزا نے کہا تھا کہ میں اپنی چھوٹی بین سہر کی شادی کے بعد شادی کروں گی جس کی حال ہی میں منگنی ہوئی ہے